بھارت پاکستان کے بلسٹک مزائلوں کو نہیں مار گرا سکتا پاکستانی بلسٹک اور دوسرے مزائل بھارتی مزائلوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور ایڈوانس ہیں بھارت کا چپا چپا پاکستانی مزائلوں کے نشانے بر ہے بھارتی میڈیا نے رپورٹ میں حیرت انگیز انکشاف کر کے پوری دنیا اور بلخصوص بھارتیوں کی نیدیں حرام کر دی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل آل نیوز افیشیل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکان کو پریس کر دیں دوستو مزائل کو خصوصیات کی بنا پر تین بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں سب سے بڑی اقسام بلیسٹنگ مزائل کی ہے بلیسٹنگ مزائل پرواز بھرنے کے بعد بغیر کسی انسانی کنٹرول کے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے اور ایک مقصود جگہ پر پہنچ کر اپنے حدف کو ٹارگٹ کرتا ہے دوستو پوری دنیا کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک مزائل موجود ہیں لیکن پاکستان دنیا کا وہ چوتھا ملک ہے جس کا ابابیل بلیسٹنگ مزائل آٹھ سے بارہ ایٹم بام لے جانے کی سلائد رکھتا ہے جبکہ پاکستان پوری دنیا میں وہ تیسرا ملک ہے جس کے پاس جنگ میں استعمال ہونے والے بلیسٹنگ مزائل نسر مزائل موجود ہیں دوستو بلیسٹنگ مزائل گرائے جا سکتا ہے لیکن پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا نظام موجود ہی نہیں جو نسر اور ابابیل مزائل کو مار گرا سکے یاد رہے کہ بھارت شہین ٹری بلیسٹنگ مزائل کے طور کے لیے اربو ڈالرز کا روسی ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم خرید رہا ہے جبکہ پاکستان نے ان کا پہلے سے ہی بندوبست کر رکھا ہے بھارت کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستانی مزائل نسر اور ابابیل کا طور دھونڈ پائے جبکہ بھارتی دفاعی مہرین چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ان مزائلوں کا طور دھونڈو ورنہ بھارت پاکستان کے ہاتھ اتباہ ہو جائے گا جبکہ بھارت کا روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم بھی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ میں چائنہ کا سوفٹ ویر ہے اور چائنہ اس کو مکمل کنٹرول بھی کر سکتا ہے جس طرح سے پاکستان دفاعی طاقت کو مضبوط کرنے میں لگ چکا ہے انشاءاللہ آنے والے سالو میں پاکستان دنیا کے سامنے ایک الگ مقام رکھے گا